ہم کرنے والے ہیں یہ پری انڈرنگ کا سیکنڈر کا فارم جو کہ اگزامنیشن فارم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے پوٹ رہے تھے کہ سپلی فارم کون سا ہوتا ہے تو وہ بھی یہی فارم ہوتا ہے اگر آپ کی فرسٹیر میں سپلی آئی ہے تو آپ یہی فارم فیل کریں کیونکہ اس کے اندر اور جو اگر آپ نے سپلی دینی ہے فرسٹیر کی تو وہ بھی آپ کے اسی میں ہی موجود ہوں گے اس کو صرف کریں گے اور دیکھیں گے کیا چیزیں ہم نے کرنی ہیں اور کیا چیزیں نہیں کرنی ہیں سب سے پہلے ہم بات کر دیتے ہیں یہاں پہ اکیڈمی کے لیے تو یہ بات ہمیں معلوم ہے ہم نے فرسٹیر میں بھی دیکھا تھا ہم اپنا اکیڈمی کے لیے ایک سال بیچے لکھتے ہیں ہم اگر دو ہزار چوبیس میں پیپر دینے ہیں تو ہم دو ہزار تیس لکھیں گے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو اندرورمنٹ ہے وہ ہمارا ٹو تھالن ڈوئنٹی تری میں گیا تھا تو ہم نے پیپر میں 2023 کی آکورنگ دینے ہیں دیں گے ہم 2024 میں لیکن لکھیں گے ہم 2023 ٹھیک ہے یہ بات پلئیر ہوگی اس کے بعد بات کر دیتے ہیں کہ رول نمبر کی تو یہ آپ نے نہیں لکھنا ہے یہ آپ نے ایڈرٹس خالی چھوڑ دینا ہے انڈورمنٹ نمبر اگر انڈورمنٹ کارڈ آ گیا ہوگا تو آپ نے یہاں پہ فل کرنا ہے اگر یہ خالی چھوڑیں گے آپ لینگ چھوڑیں گے تو آپ نے اپنے کوئیش والوں کو لازمی انقوم کرنا ہے کہ ہم یہاں پہ کیا رکھیں اگر اس وقت تک انڈورمنٹ کارڈ آ چکے ہوں گے تو وہ آپ کو انڈورمنٹ نمبر دے دیں گے ادا وائز وہ خود بتائیں گے کہ یہاں پہ کیا فل کرنا ہے اس کے علاوہ previous رول نمبر یعنی کہ first year کا رول نمبر آپ نے یہاں پہ فل کرنا ہے اب آ جاتے ہیں اس طرح تو یہاں پہ آپ نے پکچر کو پیس کرنا ہے یہ ایک واحد وجہ بنتی ہے بچوں کے exam reject ہونے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ already mentioned ہے آپ نے پیچر آپ نے پیس کری پیس کرنا ہے جس کا اسانbs ہوگا سایز پاسپورٹ سائز آپ نے پاسپورٹ سائز آپ نے یہ پیچر کو پیس کرنا ہے اور اس کو گم سے پیس کرنا ہے نہ ہی کسی قسم کی پین نہ ہی کسی کسم کا ٹیپ یہاں پیрам لیس ہوگا بلکہ ایک اچھی گم آپ نے لینا ہے University UK Louis UK 우리� translator ح tyresug technology اس کو پیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے نام، نام apare پہ لکھنا ہے also block letters ALI所IK لکھنا ہے نام تو وہ وavalی لکھنا ہے آپ نے Tages's name اس کے بعد آپ نے ایک سے دو وکس کم بلینک چھوڑا ہے اگر آپ کا نام تو آپ کو ایک سے دو واکس کم چھوڑنے ہیں ا کوئی مختلف آئرہ میں تو آپ کو ایک باکس کما کم کم چھوڑنا ہے اس کے لیچے بات کر دیتے ہیں کہ اگر جن بچوں کے ایسی نام کے آپ پر ا محمد سید لکھا ہے تو آپ پر لازمی لازمی لکھنا ہے اور اس پیلنگ بھی وہی لکھنی ہے جو آپ کے ڈاکیمنٹس میں لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو پہلے ساری چیزوں کو رب کوپی میں سائیڈ میں فل کرتے جانا ہے پہلنگ بلکل کریکٹ لکھنی ہے تاکہ آپ جب پونک فل کرنے بیٹھو تو آپ کو پریشانی نہ ہو اس کے علاوہ فادر نیم بھی آپ نے ایسی لکھنا ہے خان علی خان کے بعد یہاں پہ جو بھی آپ کا فادر کے نیم ہے یہاں پہ آپ نے فل کرنا ہے اس کے علاوہ date of birth کیسے فل کرنی ہے date of birth آپ نے تب سے پہلے تاریخ لکھنی ہے اس کے بعد مہینہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے سال لکھنا ہے سال کی جو آخر کے لاز ریجٹ ہیں for example 2004 اگر آپ کی پیدائی سال ہے تو آپ نے 04 لکھ دیا آخر کے لاز ریجٹ لکھنے ہیں اس کے علاوہ نیشنالیٹی آپ نے پانکستان لکھنی ہے جو بھی آپ کی نیشنالیٹی ہے اس کے علاوہ میر فیمالدہ یہاں پہ ٹک کرنا ہے اور یہاں پہ فل بھی کرنا ہے سالیٹی ریجن کا بھی آپ نے آپ پہ لکھنا ہے کپٹل لیٹرز کے اندر اس کے علاوہ ایڈرز آپ کا جو بھی آپ نے ایڈرزیٹی یا گیس بل پہ ہوگا یہ بات ہم نے نورنٹ پہل کرتے ہیں بھی دیکھی تھی کہ کسی طرح سے ہم نے اس کو فل کرنا ہے آپ نے ایک ایڈ وکس چھوڑتے جانا ہے اور جو ایڈرز آپ کے بلز پہ لکھا ہے آپ نے وہ فل کرنا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ کیسے ملے گا میں نے اپنے چینل پہ ویڈیو بنا دی ہے آپ کو کسی بھی کسم کا پہنچا ہی ہوگا تو آپ نے کونسی ویڈ سائٹ سے لینا ہے پہل پہ پر پر پرنٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد اپنی یہاں پہ سٹیمپ لگا رہے ہیں تاکہ وہ ایک کالیج کی ریپرنس بن جائے اگر آپ کی کالیج والے ہاں پہ سٹیمپ نہیں لگا رہے ہیں تو آپ نے اس کو ہاتھ سے فل کرنا ہے وہی فل کرنا ہے جو آپ کے ایڈمیشن سلپ وغیرہ پہ نام لکھا ہوا ہے جس کے آگے مورننگ ایوننگ لکھا ہوا ہے شیفٹ تو آپ نے وہ بھی دیکھ کے لکھنا ہے اس کے علاوہ سین ایسی نمبر نہیں ہے تو آپ نے ویڈ فاؤن نمبر یہاں پہ فل کرنا ہے اس کے علاوہ کونٹیک نمبر وہ دینا ہے جو آپ کا ایکٹیو ہو یہاں پہ وہی فل کرنا ہے اس کے علاوہ مارک اور ایڈنٹیفیکیشن کی ویڈیو میں ایڈیو بنا چکی ہوں تو آپ نے اس کو دیہان سے دیکھنا ہے اگر آپ مارک اور ایڈنٹیفیکیشن نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ نمبر لکھنا ہے اگر آپ ڈیٹریل میں جاننا ہے کہ یہاں پہ نمبر کیوں لکھا ہے آپ میرے سینل پہ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پوسٹ کوٹ کی ویڈیو ہماری سینل کے اوپر آپ کو پوسٹ کوٹ کی ویڈیو جو ایزیلی مل جائے گی کیونکہ یہاں پہ ہم ہر کسی ایڈیا کا پوسٹ کوٹ نہیں بتا سکتے ہر کسی سٹی اور ہر کسی ایڈیا کا الگ پوسٹ کوٹ ہوتا ہے تو آپ نے اپنے ایڈیا کے حساب سے پوسٹ کوٹ کیسے فانڈ کرنا ہے یہ میں نے اپنے شرل پہ چھوٹی سی ویڈیو بنا دی ہے تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں مشکل سے ایک منٹ کی ویڈیو ہے وہ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کئی لنک بھی آ رہا ہوگا اس کا اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ انفرمیشن دینی ہے میٹرک کی جو کہ رول نمبر آپ کو مارک شیط چاہیے ہوگی آپ کی میٹرک کی جس پہ آپ نے پاس کیے تیزارے پر رول نمبر اتنے کے بار یہاں پہ گرو دکھنا ہے جو کہ آپ کے تو اگر آپ یہ پیپر 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 دے چکے ہیں اور آپ نے جس پرسٹ یر کے ایگزامز دیئے ہیں جس میں سے آپ کی ایک آر پیپر میں سپلی آئی ہے تب بھی آپ پیپر پیپر کریں گے اور اگر آپ سیکنڈ یر کا سی پیپر دے چکے ہیں اور آپ کی پیپر یا دو پیپر کی سیکنڈ یر کے ایک یا دو پیپر کی سپلی آئی ہے تب بھی آپ پیپر کریں گے اور جو پیپر پاس ہوئے میں صرف وہ پیل کرنے ہیں یہاں پیپر اگر اگر نے پیپر پیپر دیئے تھے اس میں ایک پیپر 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 لکھنا پیپر 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 اگر انہوں نے اردو آسان لینی ہے تو پھر وہ بورڈ کی اجازت سے لیں گے اور پرمیشن لیٹر کی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ نے پرمیشن لیٹر کی ویڈیو دیکھ لینی ہے پرمیشن لیٹر اپلائے کریں گے اس کے بعد ہی آپ یہ سبجیکس لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی یہ سبجیکس آپ لوگ کے لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے فورڈنر سکینٹ تو یہاں پہ آپ کا یہ نہیں ہو سکتا اگر آپ پاکستانی سوڈنٹ ہیں تو آپ Porque پرمیشن lengthify jako مكوکٹ یسے ٹی خیر کا یہ اگر آپ یا ہے کہتے ہیں اس کے لیٹر سے سبجیکس ہے میں آپ كرس کرتےام ہوں اگر ہم اس کا جنابنر سبجتا ہے آمن دین نے اچھے سوڈنٹ ، آمنز ،�سے شرم سوڈنٹ стороны آنے vaccines اگر آپ وeftی والد میں اچھا ہے تو آپ نے اس السرم نورمال بھی دیکھوانس کے د Par εجزے اللہ کی طرف زمون تحت شمال کی بھی دار grasshopper ٹک کرنا ہے اسی طرح سے نون مسلم کے لیے بھی civics دی جاتی ہے تو آپ نے یہاں پہ بھی اگر clear تھی تو cross کرنا ہے otherwise ٹک کرنا ہے اس کے علاوہ پاکستان سٹیڈیز اگر آپ کا second year میں clear تھا تو آپ نے cross کرنا ہے ورنہ یہاں پہ ٹک کرنا ہے تندی کے لیے بھی آپ کو ووڈ کی خاص پرمیشن چاہیے تو اگر آپ کے بعد پرمیشن ہے اور آپ نے second year میں یہ exam دینا ہے تو آپ نے ہاں پہ ٹک کرنا ہے otherwise cross کر کے آگے بڑھ جانا ہے اب آجاتے ہیں optional subjects کے اندر تو یہاں پہ ہمارا پاس practical اور theory اس کو بہت دہان سے fill کرنا کیونکہ یہاں پہ chemistry میں ہمارا پاس first year میں بھی practical theory تھا اور secondary میں بھی practical theory تھا تو اگر ہمارا first year کی دونوں چیزیں clear ہیں تو ہم نے دونوں پہ tick کرنا ہے otherwise جو بھی ہمارا clear نہیں ہے اس پہ cross کرنا ہے اب آجاتے ہیں secondary پہ تو اگر آپ کے second year کے exam ہو چکے ہیں اور آپ کا pass ہے تو آپ نے cross کرنا ہے otherwise tick کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے first year کی clear ہے تو آپ نے یہاں پہ cross کر دیا physics میں بھی similarly اگر آپ کے دونوں paper clear تھے practical theory بھی تو آپ نے cross کر دیا secondary میں کچھ بچوں کا practical لے جاتا ہے کسی کا theory لے جاتا ہے اور اگر کچھ بچے first year ہم دے رہے ہیں تو پھر وہ یہاں پہ دونوں پہ tick کریں گے لازمی لازمی دونوں کو ساتھ دے کے چلنا جن بچوں نے اگر یہاں پہ tick نہیں کیا ہوگا blend چھوڑا ہوگا تو وہ بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے اسی طرح سے math کا practical تو ہوتا نہیں ہے تو آپ نے automatic بھی یہاں پہ cross کر دینا ہے دونوں جگہ پہ اور اگر آپ کا first year کا math clear تھا تو یہاں پہ cross کرنا ہے اور second year کا clear تھا تو cross کرنا ہے otherwise یہاں پہ tick کر دینا ہے medium of answer mostly بچوں کا انگلیش ہوتا ہے یعنی کہ math وغیرہ کے subjects physics ہے chemistry ہے آپ نے انگلیش بھی دینا ہے تو پھر آپ یہاں پہ انگلیش ہی لکھیں گے کون کون سے document چاہیے تو documents ہمارے پاس یہ ہے کہ previous year کی mark hit چاہیے اگر آپ first year کا دے چکے ہو تو first year کی اور اگر second year کا بھی دے دیا ہے تو پھر آپ کو second year کی بھی جمع کرانی پڑے گی otherwise just آپ نے first year کی جمع کرانی ہے اس کے علاوہ permission letter اگر آپ نے کوئی ایسا subject اس میں choose کیا ہے جس میں وولز کی special permission required تھی تو پھر آپ نے یہ بھلا document جمع کرانا ہے otherwise نہیں کروانا ہے اس کے علاوہ photocopy of admission slave آپ نے second year کی part 2 کی جمع کرانی ہے جو آپ کو college کی طرح سے ملے گی نہیں ملی تو آپ college سے inform کریں اور ان کو بولیں کہ آپ کو دیں گے تو یہ اسی وقت آپ کو مل جائے گی آپ کے college سے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے sign کرنے ہیں جو بھی آپ کا sign ہے اور وہ sign آپ نے کہیں رکھ لینا ہے یا اس کی picture لے لیں تاکہ آپ کو یاد رہے اگر آپ کا یہ form وہاں پہ match نہیں ہوا جو آپ attendance sheet میں کریں گے تو آپ کا آپ کے لئے مسئلہ بن سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے یہ سارا آپ نے essay skip کر دینا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ fees کی بات کر دیتے ہیں تو fees آپ کے اگر آپ کا first year میں کوئی ایک paper رہ گیا ہے تو آپ نے اکیسو روپے اس کی paper ایک ایک ڈو دو دہتے ہیں تو آپ نے پھر 3600 جمع کرانی ہے اس کے علاوہ اگر آپ first year کا paper دے رہے ہو first time تو آپ کی صرف government colleges کی first time کی fees معاف ہے otherwise ہر بچے نے اس کو pay کرنا ہے اور private والوں کے لئے تو ساری ہی fees دینی ہے یعنی کہ اگر private college کے student ہو اور first time first year کا paper دے رہے ہو تب بھی آپ نے جمع کرانی ہے اس کے علاوہ نیچے آپ کے پاس یہاں پہ fees voucher ہے تو fees voucher بہت ہی آسان ہے اس کو fill کرنا یہاں پہ آپ نے date لکھنی ہے جس date کو آپ جمع کرارے ہو یہاں نام لکھنا ہے یہاں father name لکھنا ہے college کا نام لکھنا ہے cnac لکھنا ہے contact number لکھنا ہے اس کے علاوہ matrical number لکھنا ہے سال لکھنا ہے group لکھنا ہے similarly hst یعنی کہ first year کا آپ نے یہاں پہ رو لکھنا ہے سال لکھنا ہے annual year safety جس میں بھی آپ نے پاس کے ساتھ یہاں پہ ٹک کرنا ہے اس کے علاوہ جو بھی fees آپ نے اس کی awarding بھرنی ہے تو وہ دیکھ دی اور وہ دیکھنی ہے اور یہاں پہ ورڈنگ میں لکھنی ہے for example 2100 ہے تو آپ نے اس طرح T W E اس طرح سے 2100 پوری ورڈنگ میں لکھنا ہے آپ نے capital letters کے اندر اسی طرح سے ساری ہی آپ نے باقی vouchers بھی fill کرنا ہے اس طرح سے یہ آپ کا form ہو گیا fill I really really hope so کہ آپ کو کوئی پرشائی نہیں ہوگی اس form کو fill کرتے ہوئے جو بھی question ہیں آپ کومنٹ باکس میں پھول سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو reply کرنے کی پوری کوش کروں گی till then اللہ حافظ